اصل بات یہ ہے ایک مسئلہ سن لوگ اور سے گورا ہو نہیں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے معذور کا آپ کو پتا ہے؟ کیا دہاں کڑھو جو تو تخصص پڑھتا ہے فی الفقہ ہاں یہاں کا ڈاکٹر صاحب ہوں گے بیمار آدمی نماز جو بیٹھ کر پڑھے گا لیٹھ کر پڑھے گا کیسے پڑھے گا؟ کبلے کی طرف کرے گا اور سر تھوڑا سا اوپر کر لے گا اس کو کیا کہتے ہیں استلقا اور تین و ائمہ کہتے ہیں کہ استجاہ کرے گا یعنی علاجم بہم والاجنوب بہم ہمارے تمام معتبرات میں ہیں کہ یسلی مستلقیان یہ مستلقیان ہیں یہ بتا ہے ٹانگ ہے کبلے کی طرف اور سر تھوڑا سا اوپر کریں اسی طرح بچے کو بھی ازان دینا ہے بچے کے ٹانگ کے قبلے کی طرف کرے سر ازار کرے اوپر جو کان ہے دائیں اس کے سیز میں ازان فجر دیں دوسرے کان میں تکبیر کا ہے قد قامت اس سولا کے ساتھ تو میں بڑا حیران ہوا کہ قرآن کریم میں یہ آیت دو جگہ ہے يَسْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ تو قرآن کریم میں تو وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ہے یا ابن عمر کی کوئی روایتیں فلان کی ہے فلان وہ ٹھیک ہے آپ تو کہتے ہیں کہ حلفی مذہب قرآن سے نکلا ہے بیٹھو قرآن کریم میں تو استلقا نہیں ہے استجاہے بہت پریشان ہو جائے اب پریشان ہو جائے تو پورے ملک میں کوئی عالم نہیں ہے جس سے ہم بات کریں بے ہے ہی نہیں ہاں چھپاتی دی اگر قدو کرے لگا قدوانو کرے لی دی تو میں نے کتابیں دیکھنے شروع کی تو آپ یقید کر لیں ان تینوں کتابوں میں صحیح لکھا ہے وہ اس طرح کے جساس نے اخکام القرآن میں استلقا کا ذکر ہی نہیں کیا اس نے کہا ہوا علا جنوبے میں مذہبِ انف میں ہے میں ایسا خوش ہوا اخکام القرآن چون ہوئے ہیں یہ صاحب المذہب دوسرا قول لائے نہیں جو ہمارا مفتابیہی ہے متون میں ہے ہدایہ میں ہے سرخصی میں ہے فلاں میں ہے بدائے میں جو قرآن میں ہے یہ ہمارا مذہب ہے بس میں نے کہا کام ہو گئے جو قرآن میں ہے جوئی جو قیلے جو قیلے